بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ فرکشاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ہم اپنے فرنٹ کو شزک کی ایفیکٹ کا فرنٹ ہمیں تیار کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنی گاڑی کے فرنٹ کو اچھے طریقے سے کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اور کیا رنگ چینج کرنے سے فرق پڑتا ہے تو اگر پرانی گاڑی کی بات کی جائے یا نئی گاڑی کی تو ساری تفصیل و ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ایکسٹرا شائن حد سے زیادہ شائننگ کس طریقے سے آئے گی ساری تفصیل و ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تو آپ کو بتاتا چلوں اگر پرانی گاڑی ہے آپ کے پاس اور اس کا فرنٹل مطلب کافی ڈیمیج ہے اور اس میں کافی کام ہوا ہے تو آپ اس کا پینٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ پرانی جو اتنی بھی گاڑیاں ہیں سزوک ایف ایکس یا سزوک مہران سے متعلق بات کر رہا ہوں تو ان میں جو ہے کاپی کے اوپر پول ریڈ لکھا ہوتا ہے حالانکہ وہ وائٹ ہوتا ہے بلیک ہوتا ہے گرین ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے بہرحال ان کی کافی پر جو ایک پول ریڈ لکھا ہوتا ہے جبکہ نئی گاڑی میں اس طرح نہیں ہوتا نئی گاڑی میں اگر آپ پینٹ چینج کرتے ہیں تو آپ کو اس کی انٹری کروانی پڑے گی ایفائز میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک دفعہ پینٹ کیا جا چکا ہے پینٹ ٹرڈ ڈالنے کے بعد اس کا جو چیسس نمبر تھا وہ نکالا گیا اور چیسس نمبر کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ سے اس میں کٹائی کی گئی پینٹ میں چمک تھی اور اس میں کٹائی کی گئی جگہ جگہ سے تاکہ محسوس ہو تاکہ پرانا ہو آپ یہ دیکھ لیں یہ جہاں پر اگمار لگا ہے وہ جگہ دیکھ لیں جہاں پر نہیں لگا وہ دیکھ لیں تو اب اس کو مزید ایکسٹرا جو ہے شائن دینے کے لیے ہم استعمال کریں گے کلیر کوٹ کا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک دفعہ پینٹ ہو چکی ہے تو ایکسٹرا شائن کے لیے تاکہ یہ پرانا محسوس ہو تاکہ یہ اس طریقے سے محسوس نہ ہو کہ یہ نیا پینٹ ہوا ہے تو اس میں سے کچھ کٹائی کی گئی جہاں پر استر ڈالا گیا تھا اس استر کی کٹائی کی گئی اور اس کے اوپر رگمار لگایا گیا رگمار لگانے کے بعد اس کے اوپر ہارڈنر لے کر اور تینر تینوں کو مکس کر کے ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ چیک کروائیں گے تو تین تین کوٹ ہارڈنر لے کر اس کے اوپر ڈالا جائے گا وقفے وقفے کے ساتھ اور اس کے بعد آپ اس کی شائن دیکھیں گے یہ بلکل ایک تو جیسے کہتے ہیں نا زیرو میٹر زیرو میٹر سے بھی عالی قسم کے اس کی شائننگ آئے گی اور بہت ہی خوبصورت شائن آئے گی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک کوٹ ڈالا گیا اس کے بعد یہ سیکنڈ کوٹ اور سیکنڈ کوٹ کے بعد ہم اس سے تیسرا کوٹ ڈالیں گے تو تین کوٹ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طریقے سے بہت ہی زیادہ ایکسٹرا شائن اس میں آ جاتی ہے تو اس کو پہلے پینٹ کیا گیا اس کا جو رنگ تھا پہلے وہ بیچ کلر تھا بیچ کلر کو چینج کر کے اسے ریڈ کیا گیا اور ریڈ کلر کو چینج کرنے ریڈ کلر کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں جہاں پر اسٹر ڈالا تھا اس جگہ کی تھوڑی تھوڑی سی کٹائی کی تاکہ محسوس یہ ہو کہ یہ پرانا ہے حالانکہ یہ پرانا محسوس نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اوپر اس میں بہت ہی زیادہ شائن ہوگی اور پرانے میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ شائن نہیں ہوتا تو ریزنٹ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں جہاں جہاں پر کٹائی کی گئی تھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ شائن کی وجہ سے یہ نظر نہ آئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جگہ کاٹی گئی ہے اس میں یہاں سے اسٹر نکالا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو دکھاتے ہیں اس میں یہ بہت ساری جگہوں پر کاٹ کر اس میں سے اسٹر نکالا گیا ہے اور اس کے اوپر ہارڈنر لیکر اور تھنر تینوک کا فارمولا بنا کر اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ایکسٹر شائن کے لئے کیا کرنا چاہیے اور کیا پینٹ چینج کرنے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں تو آپ لوگ کو سمجھ آ چکی ہوگی جو بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں دیتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل موسیقی